اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو جس چیز کا تعرف کروانے جا رہے ہیں یہ ہے گجر خان نیو میٹرو سیٹی بننے جا رہا ہے نیو میٹرو سیٹی گجر خان میں آج اس کی لانچنگ سرمنی تھی اور کافی ٹائم سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈسکاس پی کیا لیکن بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی کہ یہ ان کو انہوں سے نہیں مر رہی اور یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو جائے گا لوگوں کا پیسہ لے کے یہ لوگ نکل جائیں گے لیکن ان لوگوں نے جو کل ایونٹ کیا ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کتنا کامیاب ایونٹ تھا اور سیکٹر ون کی اے بلاک کی بیلٹنگ ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اور یہ گجر خان میں ایک نیو سیٹی بننے جا رہا ہے جو لوگ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں کے اوپر وہ پلات لیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ دو سال کے اندر آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک نیو بیریہ ٹاؤن اسلام آباد کی طرز کا نظر آئے گا اور بہت جدید سوسائٹی بننے جا رہی ہے جو ملک زرون اور ملک بلال کی کمیٹمنٹ تھی انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی ہے اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے پورے پاکستان سے لوگ اس ایون میں موجود تھے اور سپیشلی جو گجر خان کے لوگ بہت زیادہ تھے جو انڈ یوزر تھے جن لوگوں نے فائلز لی ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں نے کل جو فسٹ ڈیلٹنگ کی ہے اس کے اندر انیس سو باسر لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے کہ یہ لوگ چھے سے آٹھ مہینے کے اندر پوزیشن بھی دیں گے اور آگے ملک بلال اور ملک زرون بی ایس ایم بلڈر والوں کی آگے ہم آپ کو سپیچ بھی سنواتے ہیں اور ضرور آپ لوگ یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں اپنی فائل خریدیں اور اگر کسی بندے نے کوئی فائل خریدنی ہے یا انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتا ہے ہم ہمارے پاس بھی فائلز موجود ہیں میں آپ کو اپنا نمبر بھی اس میں شیئر کر دوں گا میرا نمبر بھی اس کے اوپر ہوگا اور باقی کچھ لوگوں کو پہلے اعتراضات تھے جی کہ این او سی نہیں ہے اس سوسائٹی کے پاس تو این او سی بھی اب اس کو مل گیا ہے یہ اپروڈ سوسائٹی ہے کمرشل بھی اس کا لانچ ہونے جا رہا ہے اگلے منت میں 5 مرلا 7 مرلا 10 مرلا 14 مرلا ون کنال اس میں پلارٹ موجود ہیں اس میں کمرشل بھی بننے جا رہا ہے یہاں پہ سارے برینڈز بھی آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جو آج لوگ اس کے اوپر انویسمنٹ کریں گے انشاءاللہ ان لوگوں کو بہت جلد فائدہ ہوگا اور جیسا کہ میٹرو سیٹی گوادر بنا ہے پھر میٹرو سیٹی کھاریاں بنا ہے سرائے علمگیر بنا ہے اس کے بعد یہ گجر خان کا بھا ہے کہ ہمیں آج اچھی جگہ پہ پلارٹ ملا ہے اور ہم بہت سانی کہ کسی کسی بھی کوئی کملینٹ نہیں آئی بلکہ تمام پرابٹی ڈیلر سب خوش ہیں اور ان سے زیادہ میں خوش ہوں کہ تمام پرابٹی ڈیلروں نے الہمدللہ نہ صرف اپنے لیے پیسہ کنید آتی کیونکہ وہ کنسٹلی سوچتے رہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی اور یہ بہت ایک فیموس بات ہے کہ اگر بھی پیپل سلتم میک ہیسٹری اور ان کو میٹرو بنا ہے کہ بسید جیسا کہ ہم رہے وہ پر با کوئی کاریا ہے و کہ یہ جنہوں نے سیکٹرون ای بلوک کا بارٹ بنے ہم پہ اعتماق کیا اور وعدے کے مطابق اور وقت کے مطابق جیسا کہ ذرون مسعود صاحب نے پیلال مشیر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ ایکسیکٹ اپنی ڈیٹ کے اپنے آج اس کو بالٹ کرنے جا رہے ہیں سو سر کین بی آپ کی ذات ہے کین بیٹو تا بیلٹ پلیس تینکیو جی لیس شاید شید جی یہ ساری وہ لوگ ہیں جو کہ پاٹیسپنٹ کیا تھا ہمارے نیو میٹو سیڈی سکتے ہیں وہاں اے بلاگ میں ان کے پلوٹس جو ہے آج بیلٹ کر دی گئے ہیں لائف بیلٹنگ ٹرانسپیرنٹ بیلٹنگ پوری دنیا کے سامنے ہم لوگ پر فارک کر رہے ہیں تاکہ یہ بیلٹ پوری دنیا کو پتہ لگ سائے کہ جو کمٹمنٹ وہ بی ایس ایم ڈیویلپرز کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ کرتی ہے وہ ہم لوگ پورا کر کے دکھاتے ہیں ہم لوگ رہے ہیں سیکھتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے جتنے بھی خود فرصیب ہیں جنگی آج بلوک کیومیٹوسڈی پی لکھتے ہیں وہ سب کے لیے زالیا ہونی چاہیے ہیں زمدہ جی کپلیٹی ایک سبازنڈ لوگی تائیس سے جسرا اسد صاحب نے اس کی ساری پالیسی بریف کیے تو آئے تھے کہ وہ بھی بہت اچھی ایک لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ جو یہاں کے گوچہ خان کے لوگ ہیں کہ وہ ٹرانسل فائٹ پرچیس کر کے فوراں پانچ ماہ میں جیسے ہی پوزیشن ملے گا تو گھر اپنا برانا چاہیں تو دن بھی مہت دن گل پر بنچھا رہا ہے باقی گوچہ خان کی الحمدللہ ساری انتھرمیشن آپ سب کے پاس ہے آپ لوگوں نے کام کی ہے کلائنٹس کو بریف کی ہے کنونس کی ہے اور ریزرٹ آپ کے سامنے تھوڑا سا بھئی یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب ہم ڈیویلوپنٹ میں فلتھروٹل جائیں گے جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ آج اے بلوگ کی بھی ارتھ بریکنگ تھی لیکن آفیس لی ہماری ڈیویلوپنٹ ٹیم اتنی فاسٹ ہے کہ انہوں نے پانچ چھ دن پہلے ہی اے بلوگ میں کام شروع کر دیا ہوئے تو لہٰذا اس ٹیز پہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا ہم چند مہینے میں آپ کو کام کر کے دکھائیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد پھر ہم پھر ہمیں سیلس پارٹنرز کو دوبارہ انگیج کریں گے گجہ خان میں ابھی کمرشلز انشاءاللہ بہت جال ان سپٹیمبر انشاءاللہ ان سپٹیمبر آئی نو بہت زیادہ لوگ کوری کر رہے ہیں سپٹیمبر کے اندر گجہ خان کے کمرشلز کی بھی انشاءاللہ میں لانچ کروں گا اور ہمارے جتنے بھی سیلس پارٹنر ہے ان کو اگین آپرچوٹی ملے گی کہ وہ اس پہ پارٹی سپٹیڈ کر سکے اور جتنے بھی یہاں پہ گجہ خان نیو بیٹر شیٹی پہ انٹرسٹیٹ کلائنٹس ہیں ان کو ایک موقع ملے گا کہ کمرشل انمنٹری میں بھی بربور طریقے سے پارٹی سپٹیڈ کر سکے جو آج اس ایونٹ کی ایک بہت بڑی اناؤسمنٹ ہے کہ جیس طرح ہماری ٹیم میمبرز نے بھی آپ کو گریف کیا کہ بیٹر شیٹی کے سفر گجہ خان میں بلکل سٹارٹ ہے اور اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے لیکن پرابرم یہ ہے کہ ہماری سپیڈ بہت تیز ہے اور ہم نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ کام کرنا تو لہٰذا ایک اور امپورٹنٹ سٹی کے اندر بہت جلد موسٹ پرابرین سپٹیمبر نیو میٹرو سٹی ایک اپنا ونگ اوپن کرنے لگے جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو ویٹ ہوں مجھے پتا ہے کہ اس شہر سے کافی دوست یہاں پہ موجود بھی ہیں جن کو پتا تھا کہ اس کے آج اناؤنسمنٹ بھی ہے تو اس سے پہلے تھوڑا سا ریکویس شنجیل کے وہ تھوڑا سا اناؤنسمنٹ کریں اپنے شاہر آپ کو پوزیشن بلے گا اور آئی دنگ اراؤنڈ نائنٹین ہنڈڈ سکسٹی ٹو ٹو تھاؤنڈڈ کے قریب الحمدللہ اللہ اے لاؤٹیز ہیں تو اے بلوک پہ کوالیفائی کر چکے ہیں ہم سبتمبر میں پورے پاکستان جنی اوڑسیز کمیونٹی کے لیے لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ ایک بڑے پھرپور طریقے سے اور یہ بھی ہسٹارک پروجکٹ ہوگا انشاءاللہ تھوڑے سے ہمارے یہاں پہ جو سیس پارٹنرز اور ریالٹرز کمیونٹی مجود ہے تھوڑی سی میں یہ چیز بتانا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ میری بات گوھر سے تھوڑا سمجھئے گا کہ سبتمبر کے اندر اس پروجکٹ کو لانچ کیا جائے گا اس کی جو ڈیلرشپ سے اس پروجکٹ کی اس کا بھی آغاز کیا جائے گا الحمدللہ نیو میٹرشری گوچہ خان سے فائیو ہنڈر پلس سیس پارٹنرز کو میں نے ساتھ اٹیچ کیا تھا اور ان کو ڈیلز پروائیڈ کی تھی گوچہ خان کی اور میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ سب نے بہت اچھا پروفٹ کمائیا روزگار کمائیا اور کسی ایک نے بھی اگر چھوٹا سا بھی کوئی لاؤس کیا ہو تو میں یہاں سٹیج پر بیٹھوں گو مجھے یہاں آ کے کلیم کر سکتا تو لہٰذا یہ ایک اچیفمنٹ ہے ہم ساروں کو لے کے چلے ہیں اور آگے بھی لے کے چلیں گے مڈی بابا دین سے اور پورے ڈسٹرٹ سے بہت زیادہ ریالٹرز ہیں ہمارے سارے دوست ہیں جو اویٹ میں ہے جو کافی دوست یہاں موجود بھی ہیں جو ہم کرائٹیریا بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری اگزسٹنگ جو سیس پارٹنرز کی ٹیم ہے ان کے لیے بھی ایک مڈی بابا دین کی ڈیلرشپس کا کوٹا موجود ہے اس کے علاوہ جو ہمارے نئے دوست ہمارے ساتھ افلییٹ ہونا چاہیں گے ان کے لیے بھی ڈیلرشپس اوپن کی جائیں گی ایک پیرلل کوٹا ہم لے کے چلیں گے نیکسٹ ویک سے ایک کمپنی کے طرف سے انہاوٹ پڑ آ جائے گی کہ ڈیلرشپس اوپن ہو جائے گی میں آپ سب کو جی ہم کاؤںڈاں پر لے کے پلے سو گئے سو گئے سو گئے ہم کاؤںڈاں پر لیز دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے چسپے سے تالیوں سے آپ دلاتے ہیں اپنے اپنے پیارے سیئے کو سو ٹین ڈیٹ سیبن سیکھ ڈیٹ 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 میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر خدا رہا ہوں کہ آپ سب دوست آئیں الحمدللہ 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 میں وہ سامنے تک دیکھ رہا ہوں اور مجھے اینڈ تک بندہ نظر آ ضرور صاحب یہ کامیابی میں آپ سے مانگ رہا تھا یہ جذبہ تھا میرا یہ کامیابی تھی میری جو میں آپ سے چہارا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ میں اسکابل نہیں ہوں جسکابل مجھے اللہ نے بنایا ہے میں جو کچھ ہوں اپنے اللہ کی وجہ سے ہوں اپنے نانا ملک ریاض حسین صاحب کی وجہ سے ہوں میں ان کا بہت مشکور ہوں اور میں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہا ہوں کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بھی ملک صاحب کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں اور ان کی طرح اپنے دربت در جا کے شہروں میں مختلف شہروں میں اپنے ٹاؤن بنائیں الحمدللہ ضرور یہ کامیابی جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نصیب نہیں کرتا یہ ایک ملک ریاض حسین صاحب تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے تیزہ دی تھی اور یہ آج مجھے لگ رہے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح جا رہے ہیں اور جو کمیٹمنٹ انشاءاللہ بی ایس اپ ڈیولپر اور میٹرو سٹی آپ لوگ کے ساتھ کرے گا پنڈی کے عوان کے ساتھ انشاءاللہ وہ میری کمیٹمنٹ ہوگی ولی ایک بلال کی کمیٹمنٹ ہوگی میں آپ سب دوستوں کو بہت مبارک بات دیتا ہوں آج اے بلالک کا بیلٹ ہوئے اور تمام اپنے کلائنڈز کو بھی مبارک دیتا ہوں جو اے بلالک میں آئے ہیں انشاءاللہ اے بلالک کا ضرور صاحب نے آپ کو چھ پانچ مینے کا ٹائم دی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آٹھ مینے میں بی بلالک بھی ساتھ ڈولپ کر کے دیں گے انشاءاللہ ہماری یہ کپیسٹی ہے اور میں اپنی پوری ٹیم کا بہت مشہور ہوں جس میں آج پہلی دفعہ آج گجرسان ہے اور جو مجھے گجرسان کے لوگوں نے ماشاءاللہ پیار دی ہے اور جو عزت مجھے مل رہی ہے انشاءاللہ میرا آپ لوگ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس گجرسان کے پروجیکٹ کو میں پچاس ہزار کنال سے اوپر لے گی جاؤں اللہ کے اوپر سے اللہ کے اوپر سے یہ راول پنڈی کا بیریئر ڈاؤن کے بعد دوسرا نمبر دوسرے نمبر پہ یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں اپنی تمام سیل پارٹس کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنے تمام دوستوں کا مکرہ بباسی صاحب میں آجائے ہوں ماشاءاللہ آپ ہمارے لائنڈ پرویڈر بھی ہیں میں آپ کا تہہ دل سے جو پر گزار ہوں آپ نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی مجھے نظر آرہے ہیں جو کمان محنت آپ نے کی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی لوکل انتظامی ہے گجہ خان کی اور ربل پنڈی کی میں سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا ابھی ماشاءاللہ آڈیے سے تقریباً کوئی چار دل پہلے آپ آڈیے سے ہمارا ایلو پی اپروپ ہوا ہے میں سب دوستوں کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ضرور کے معلومے میں میں نے ایک بات آپ کو کہنی ہے انشاءاللہ جیسے میں نے سب کو کہا تھا پچھلے آوینٹ میں بھی اپنے اس وقت میرے خیالے کے لئے بندے نہیں تھے تو میں آج دوبارہ ضرور کے معلومے میں آپ کو دعوت دوں گا بلیز آپ آئیں اور ہیز دا مہین بہینڈ بہینڈ بسی بیز ما یہ کنگ ہے الحمدللہ سارے ڈیلرز کو ایک پلائٹ فارم کے نیچے لے کے چلے گا انشاءاللہ بہت سی تعلیہ بسر بنار مشیر والے اور ضرور مسیح صاحب کے لئے ضرور انشاءاللہ یہ میں نے لاش میں بھی کہا تھا تب بندے کے ہم سے آج بہت زیادہ راول پنڈی کی عوام ہے اور گجر خان کی ہم سب کے سامنے اس کا آتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کو سب کو ایک پلائٹ فارم کے نیچے لے کے چلے گا تمام جتنی لوگ پر انتظامی ہے اس کا ونس اگین بہت شکر گزار ہوں یہاں پہ کافی لوگ ہیں راول پنڈی کے جتنی بھی انتظامی ہے ہم سب کا بہت مشکور ہوں میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ راول پنڈی کا یہ نمبر سیکنڈ پروجیکٹ ہو جس کو ہم پچاس ہزار دنال تک لے کے جائیں گجر خان کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ ضرور صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ منڈی بہت دن میں میٹر سٹی انشاءاللہ سٹیمبر میں لہنچ کرنے جا رہا ہے میری آپ سب کو گزارش ہے کہ آپ سب آئیں میٹر سٹی منڈی بہت دن میں بھی کام کریں اور جس طرح آپ لوگ نے پنڈی میں اپنا رزق صاحب نے کنائے انشاءاللہ اسی طرح میری آپ اکمیٹمنٹ ہے کہ آپ لوگ منڈی بہت دن میں بھی کام کریں آپ سب کو مزا آئے گا منڈی کے بھی کافی لوگ آئے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ سپٹیمبر میں انشاءاللہ منڈی لانچ ہوگا جی انشاءاللہ یہ میرے ورڈز ہیں الحمدللہ development کا جو آغاز ہے یہاں پہ آپ کے سامنے گجر خان کے انظر ہم نے یہ اپنا ویٹ اس سے بھی میں بلیف نہیں کرتا میں نے پہلے بھی کہا تھا پریکٹیکلی فیزیکلی اندراؤں جو کون ہوتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کو بلیف کرتا ہوں اور الحمدللہ آپ لوگ وہ اگلے ساتھ سے آٹھ میلے کے اندر انشاءاللہ نظر آئے گا کہ میٹر سٹی نے یہاں پہ آپ لوگ کہیں گے یہاں پہ جن کام کر رہے ہیں انشاءاللہ میں اپنی تمام development team کو یہ کہتا ہوں کہ تگڑے ہو جاؤ انشاءاللہ رابط میں نہیں انشاءاللہ گوجر خان نے کام کرنا ہے نیو میٹر سٹی گوجر خان نے کام کرنا ہے انشاءاللہ ڈیڑ نائٹ ہم میند کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرفارن کر کے دکھائیں گے بخاری صاحب ہیں ہماری ٹیم کا ایسے ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں فخر صاحب ہیں برگیٹیر عرشت صاحب ہیں قدر ندیم صاحب ہیں قدر عمر صاحب ہیں میں تمام اپنی جتنی میری پوری ٹیم ہے جو میری گوجر خان کی پوری ٹیم ہے اور پلاس میری سرائی علمگیر کی جو ٹیم ہے میں ان سب کا بہت مشکور ہوں ڈیولپنٹ سٹاف سے لے گے مارکٹنگ سٹاف تک مارکٹنگ سے یاد آیا شدین صاحب آپ کی بڑی منت ہے بڑا اچھا آپ نے ایونٹ آرگنائز کیا سیلز ٹیم کا میں بڑا شکر بزاروں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ میٹرو سٹی انشاءاللہ ایک دماغہ کرے گی گوجر خان کے لئے بہت شکریہ آپ لوگوں کو آنے کا تائکی وری مچ انشاءاللہ آپ لوگ سے دوبارہ کنڈی میں بھی ملکات ہوگی یہ اپنے کام میرے سے کرواتے ہیں یہ انشاءاللہ سبتمبر 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 سیکنڈ ویگ میں انشاءاللہ نیو میٹرو سٹی کمرشل لانچ ہو رہی ہیں میں سب بھائیوں کو روکیشت کروں گا کہ وہ سب بھائی ضرور صاحب سے بھائیشت ہے کہ آپ لوگ کمرشل میں بھی کمائیں ریزیٹینشل میں اسی نیو میٹری ہے مجھے مجھے پتا ہے کہ موارکٹ میں ہر ڈیلر نے پیسہ کمائے اور میں اپنے انیویسٹرز اور کلائنٹس سب کو کہتا ہوں ابھی تو انیویسٹرز نے کمائے نا انشاءاللہ یہ ایک لوگ پہ بیلٹ ہو گیا انشاءاللہ جس طرح یہ انگرام پلاؤٹ آئیں گے ان کا بھی ریٹ بڑھے گا میں میں تمام کلائنٹس کو بھی پوش کھلتا ہوں کہ جتنی میکسیمم بھولڈنگ بھی کو کر سکتے کریں جیسے پوزشن آتا اپنا گھار بدائیں انشاءاللہ اس کا ریٹ ٹرپل ہو کا نام دور ہوتا سائکیو کہ جس کے پاس اس وقت نیو میٹریجری کی پروڈکس موجود ہیں آئی اشور یوں کہ آپ کے پاس میٹریجری کی فائز نہیں اور سٹنگون گولڈ اور اس چیز کی آپ کو نیکس فرائیڈے تک انشاءاللہ تر آئیٹی ہو جائے گا بہت بہت شکلی فوج آ رہی ہے یہ فوج ہے بی ایس ایم ڈیویلپرز اور یہاں سر آئی آلمگیر اور کچھ افان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد آسائشوں سے لے سوشیا بکیرنے آسانیہ مانٹنے لے کر آ رہی ہے نگ و جلی grabs defence موڈی بودی یوں نے موڈی بودی موڈی بودی مثوت سے سبموڈی می جنگ oportunidad لہم من علاہ لہمی جلی سیر فارشنوڈ سیر پیٹ أعوال دی أمی لی بودی و جلی بودی ب comrades زیر جلی quest الی ایسżenie بودی سکتی مست tir ن etc چ م� بک کون کون اسلام علیکم آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پیسٹیمنٹ میں تشریف لائے سپیشلی دی فیملی ویلکم ویری وارم ویلکم اور آل گیس آپ سب کا بہت شکریہ آپ بی ایس ایم کے سفر کے ساتھ ہمارے ساتھ چلے اور الحمدللہ بی ایس ایم کو ویلیو کیا اس قابل بنایا کہ ہم اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کر سکیں جیسا کہ پاسٹ میں کر چکے ہیں اور مزید میں آپ کو بیرٹنگ کا تھوڑا سا بریف دیتا چلوں جیسا کہ پہلے اناؤنس کیا گیا تھا کہ انیس اگست دوہزار بائیس تک جو کسٹومرز کمپنی آفیسز میں اپنے فارم سبمیٹ کروا دیں گے وہ سب بیرٹنگ کے لیے الیجیبل ہوں گے چھوٹی سی بریف اور دیتا چلوں کہ یہ بلوک بیلٹ ہے جیسا کہ پہلے اناؤنس کیا گیا تھا تو اس بلوک بیلٹ کے لیے جن لوگوں نے اپنے فارم سبمیٹ کروا دیا تھے انیس اگست تک وہ سب اس کے لیے الیجیبل ہیں مزید نے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ آج بیلٹنگ کا پارٹ بنیں گے ان کے لیے ہم لوگ جو سرٹیفیکیٹ دیا جائے گا الارٹمنٹ سرٹیفیکیٹ یہ الارٹمنٹ سرٹیفیکیٹ کی پکچر ہے جو لوگ آج بیلٹنگ کے تھروں اپنے بلوک بیلٹنگ کے تھروں جن کو اے بلوک میں بلوٹ ایلوٹ کیا جائے گا ان سب کو یہ سرٹیفیکیٹ ریسیر ہوگا انشاءاللہ منڈے شام تک آپ سب کو تھروں گالز کنفرم کر دیا جائے گا اور آپ کے ورڈس ایپ نمبر پر ورڈس ایپ کے تھوڑے سرٹیفیکیٹ بھی بھیج دیا جائیں گے اور آپ یہ سب سرٹیفیکیٹ کمپنی کے آفیسز سے اپنی پراریٹی ٹول فری پہ کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس آفیس میں ریسیر کریں گے بینڈی آفیس گجر فان آفیس تو آپ بتا سکتے ہیں تو آپ انشاءاللہ وہاں سے ریسیر کر سکیں گے منڈے شام تک انشاءاللہ مزید تھوڑا سا آپ کو اور بریف کرتا چلوں بلکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے اور ماشاءاللہ انویسٹرز رات کے لیے بہت بڑی کچھ خبری ہے کہ جن کو آج کے لیے ٹرانسفر کا آغاز بھی کر دیا جائے گا تیئیس اگز سے اور ایک چیز ہے ٹرانسفر ایک ہے سیلر فری ٹرانسفر جس کو کچھ لوگ اوپن ٹرانسفر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ سپیشلی اپنے ڈیلرز اور انویسٹرز کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ پولیسی مینجمنٹ کی جانب سے بنائی گئی ہے تو آپ سب اس سے مستفید ہوں اور آپ سب کا بہت 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 شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا بلکہ ملک صاحب کا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ بی ایس ایم اکیلہ نہیں ہے جو سب دوست تشریف لائے ہیں جو سب دوست اے بان سے ہمارے ساتھ چلے ہیں وہ سب بی ایس ایم کا حصہ ہیں ہم سب بی ایس ایم ہیں اب میرا خیال ہے ہم بیلٹنگ کا باقیادہ آغاز کرتے ہیں شجید صاحب یہ جو لوگ یہاں پہ اتنی تعداد میں موجود ہیں ان لوگوں کا بیریئر ٹون اور نیو میٹرو سیٹی کے اوپر اعتماد تھا اور آپ اس اعتماد کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یہاں پہ اور یہ لوگ جو ان پروجیکٹس میں سٹارٹ میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے بھی فائدہ اٹھانا ہے تو بھی بھی ٹائم ہے کہ آپ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا فائدہ ہوگا آپ لوگ گرب نہیں یہاں پہ اس میٹرو سیٹی کے اندر سے ہی دوسری نیو موٹروے نکلنے جا رہی ہے جو جس کا پہلا فیس جو ہے وہ لاہور سے سیالکوٹ اور دوسرا فیس سیالکوٹ سے کھاریاں اور تیسرا فیس کھاریاں سے جیلم اور چوتھا فیس جیلم سے اسلامباد بننے جا رہا ہے اور وہ اس کے اندر سے گزرے گی موٹروے اور اسلامباد کی جو ڈرائیو ہوگی وہ نیو میٹرو سیٹی گجرخان سے بیس منٹ کی ڈرائیو ہو جائے گی اور بہت اچھا موقع سٹارٹ ہے آپ لوگ اس میں ضرور انویسمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو خاطر فائدہ ملے گا اور اگر کسی دوست کو بھی پلات چاہیے فائل چاہیے تو وہ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتا ہے ہمارا نمبر اس کے اوپر منشن ہے ہماری ویڈیوز کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو جو بھی فائل دیں گے وہ اچھی ہماری ویڈیوز کے لئے